جی ویلکم بیک ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ہدایت میکزین میں ہوں توکی رباس ناظرین پہلے حصے میں بات کر رہے تھے یمن کے حوالے سے اور ہماری ڈسکیشن پہنچی تھی آل قائدہ تک کہ آل قائدہ کو اس پورے کنفلکٹ میں کتنا فائدہ ہو رہا ہے جب گیون دی فیکٹ دیٹ آل قائدہ ان ارابین پیننسلہ آل دیر گرابنگ ہافت دی یمن تو آل یو ایس اے کے لیے یہ کتنی خطرناک بات ہے وہ اس کو ان کے لیے اتنا یہ کنسرننگ کیوں نہیں ہے یہ سارا معاملہ سعودی آریبیا کو وہ سپورٹ کیوں کیا جا رہے ہیں اس پر بھی بات کریں گے ہمارے ساتھ اس وقت پاکستان سے زفر حلالی صاحب نے جوائن کیا ہے آپ سابق سفیر رہے ہیں یمن میں آپ کے شکر بزار ہیں کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا آہ زفر حلالی صاحب ہم نے آہ میں آپ کو تھوڑا سا بتا رہا تھا کہ ہم آہ یمن کی جو تازہ ترین صورتحال ہے اس حوال سے بات کر رہے تھے اور ایک پوائنٹ ہم نے جو ریز کیا تھا وہ یہ تھا کہ ڈیسائیسیف سٹروم آہ کو بند کر کے ایک اور آہ جو آہ آپریشن کو نام دیا گیا تھا ریسٹور ہوپ کا اور آہ ریسٹور ہوپ آہ جو نام دیا گیا ہے اس میں بھی بمباری جو ہے وہ اسی زور و شور سے جاری ہے اسی پیس میں خواتین بچے اور عورتیں جو ہیں وہ شہید ہو رہی ہیں یمن میں آپ اس پر کیا کہتے ہیں بڑی افسوس کی بات ہے جی اب آپ بتائیں ان کی بات کیوں کون مانے گا دو دن پہلے چیز فائر اناؤنس کرتے ہیں اور ایک دن پہلے وہ بمباری پھر شروع کر دیتے ہیں اور دو دن پہلے کہتے ہیں ہم جیت گئے ہیں ہمارا مقصد پورا حاصل ہو گیا ہے اور دو دن بعد پھر بمباری شروع کرتے ہیں اور کیا انہوں نے مقصد حاصل کیا ہے انہوں نے مجھے تو بتائیں کدھر ان کا خاصہ رکریٹ ہوا ہے جو اسیز ہیں جو ان کے انٹی فوسلز ہیں انٹی سالٹی فوسلز ہیں اور بچے اور عورتوں کے علاوہ جو مارے گئے ہیں کیا انہوں نے حاصل کیا ہے پری افسوس کی بات ہے بہت پری افسوس کی بات ہے کہ میرے خیال میں یہ سمجھتے ہیں کہ بمبو سے اور ایس سسین سے یہ اپنے پت پتلی کو لا کے یمن میں انسٹال کرتے ہیں اور آرام سے معاملہ پر سب چیز ہی تھا ہو جائے گا بڑی افسوس کی بات ہے مگر کیا کریں یہی حالت ہو گئی ہے اس قمان کی اچھا زفر حلالی صاحب آپ نے دیکھا کہ سعودی عربی ائر سٹرائک سے جو سب سے زیادہ فائدہ ہم نے جائزہ بھی لیا تجنیہ نگاروں سے بھی سنا کہ سب سے زیادہ جو فائدہ ہو رہا ہے وہ ایک سٹرانگ گروپ آل قائدہ کو جو پوری دنیا میں سٹرانگ سمجھا جا رہا ہے وہ یمن میں پایا جاتا ہے ان کو ہو رہا ہے تو یو ایس سے کو یہ بات جو ہے وہ اتنی کیوں نہیں چوب رہی وہ پھر بھی سعودی عرب کو سپورٹ کیا جا رہے ہیں اس کی کیا وجہ ہے ہمیں ہمیں سب کو پتا ہے کہ یو این ہماری کے نیشن جو ہیں وہ امریکان اور ویسٹرن پارک سے پہلتے ہیں یہ سیکیٹری جنرل جو بھی اپوائنٹ ہوتے ہیں ان کے پرمیشن سے اپوائنٹ ہوتے ہیں چین تو ابھی آیا ہے وہ روس کی روس جو ہے جو نے دیکھا وہ ریزولیشن کو اندورس نہیں کیا مگر زیادہ کر یو این میں ویسٹرن پرسکت ہوتا ہے یو این کی بات چھوڑیں یہ بات آپ نے جو اس سے پہلے بات کی تھی یہ بڑا رہم ہے یہ جو القاعدہ کو اتنا روم فور مانوور مل رہا ہے میں کہہ رہا ہوں کہ القاعدہ جو ہے یہ خواہدوزم کا ایک پول ہے اور دائشتی جنرے کے بیتک خلافتی جو ہے وہ واحد اس کا ہے تو یہ دونوں جو ہیں یہ فائلدی ان کو اچھی کرا جانتے ہیں آپ کو کہا 15 ہائٹ کے میں سے اگر اویس میں سے 15 ہائٹ کے میں باتی فتح تھے وہ ہے وہ فائلدی فریق Export تو کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ ایران کو سکست ہو یہ چاہتے ہیں کہ سیاچ کو مارے گئیں ان کو کوئی سکس نہیں ہے کہ وابش آتے ہیں یا بائش آتے ہیں سبحانی کے لیے یہ کیا کر رہے ہیں ان کو سپر رہے ہیں ان کو پیسے دے رہے ہیں ان کو عمز دے رہے ہیں اور ارام میں ان کے سلاف کو ایرام میں ان کے سلاف کو ایم اجاد امریکان لگے ہیں تو اب 2 & 2 should make 4 میرے سال میں جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا تھا یہ عرب والدسی قرمی ہے عرب نیشنیلکم ختم ہوگی ہے اب صرف اور صرف ریلیجيس وارز ہیں يورپ میں ریلیجیس وارز ایک سو سال پک چلے ہمارے سب سے شروع ہوئے ہیں مگر ابھی تک چل رہے ہیں تو اب یہی ہوگا میرے فیال میں ایرب نیشنلیزم سپریٹ آف مسلمانیزم امہ یہ سب ختم ہو گیا ہے اب کچھ نہیں رہا ہے ایکسیکٹ فور دس ریلیجیس ان سیکٹیرین وار ٹھیک ہے حلالی صاحب جہاں پہ جہاں پہ حلالی صاحب ایک انٹریسٹنگ نکتہ میں آپ کے آنے سے پہلے کہہ رہا تھا کہ ہر کوئی یہی کہہ رہا ہے کہ یہ سیکٹیرین وار نہیں ہے ساؤڈیز بھی یہی کہتے ہیں سیکٹیرین وار نہیں ہے ایرینینز بھی یہی کہتے ہیں سیکٹیرین وار نہیں ہے موڈرڈ مزلیم سننی مزلیم زیادید شیعہ وہ بھی کہتے ہیں سیکٹیرین نہیں ہے سلوپیز بھی کہتے ہیں سیکٹیرین نہیں ہے لیکن ساتھ ساتھ کچھ ایسا ان کے جو آؤٹلک ہے وہ سیکٹیرین بھی ہوتی ہے تو آپ نے جو اجزہ نے بشارہ کیا کہ یہ ایک طرح سے ریلیجیس وارز ہیں نیشنلیزم نہیں ہے تو یہ میرے خیال میں تو یہ ایک طرح سے کوورٹ سیکٹیرین وار نہیں ہے کہ ساودی عربیا ان کو کیوں مارتا ہے ایک تو یہ کہ انٹی ایمپیریلیزم موفمنٹ ہے ہوتی اس کی لیکن اس میں کوئی نہ ہوئی سیکٹیرین ایلیمنٹ شامل تو ہے دیکھیں میں بتاؤں پانچ سال میں رمن میں رہا اور میں آپ کو قسم پاکے کہتا ہوں کے پانچ سال میں کے نماز کے لئے ساپے کوئی مجھے کبھی کسی نے پوچھا نہیں کیا ہو یا سنی ہو کبھی کسی کو میں لیفت کو دیکھوں تو کوئی ہاتھ باندھ رہا رائت کو دیکھوں تو نہیں باندھ رہا اس کے آجے دیکھوں تو باندھ رہا یہ تو شاپانک ایمام کے کے شیاء ہیں they are very akin to something کہنے کی بات کرتھ یہ ہے کہ یہ تھائنی امان میں خودی اور شاہدیز اور یہ انخلاق شافیز یہ بہت یہ موڈرک ہیں یہ ان جہاز سے یہ اتنا اشری اور جتنا ہنفی کا حرف وہ اتنا نہیں ہے کہنے کی بات صرف یہ ہے this is being engineered اور یہ دیلیبریٹی لایا جا رہا ہے اب دیکھیں میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ خود تو سیکٹیویرین نہیں ہیں لیکن سعودی آراب ان کو پھر بھی ایک طرح سے اپنا ریلیجیس رائیول سمجھتا یعنی شیمن کے اندر تو ایسا ہے ہی نہیں ہے میں ایک پروگرام میں کہہ رہا تھا بھی نہیں تھا مگر آپ یہ اندر توش کیا جا رہا ہے یہ جو تھری ٹریلین ڈالرز فرچہ ہوا ہے اور تھرٹی پارٹی یال سپریڈی وہادرزم آپ کے شعال پہ پر آپ کے شعال پہ آپ کے شعال پہ یہ چاہتا رہے ہیں لوگوں کو یہ جو مدرسہ ایٹی سیون وان ہنڈرڈ ایٹی سیون جو ہنڈ کر رہے ہیں اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ پرائیوٹ چینل پہ آرہے ہیں پیسے کل پرائیوٹ چینل نہیں ہے یہ سب کو پتہ کر رہے ہیں یہ کیوں کیوں دے رہے ہیں کس کو دے رہے ہیں اور چا پر آرہے ہیں آپ سمجھ گئے نا ان کا تو ایک موٹو ہے that they are worse than couple اچھا زفر علی صاحب ایک ویڈیو بھی کل ریلیز ہوئی ہے جس میں آئیس آئیس نے کہا ہے کہ we have arrived ہم یمل میں آگئے ہیں اور ہوسیز تیار ہو جائیں ہم ان کے گلے کاٹنے پہنچ گئے ہیں تو یہ بھی آپ نہیں دیکھتے کہ الکائدہ آئیس اس یہ اور اوپر سے سعودی عربیہ یہ سب ہوسیز کو مارنے کے پیچھے بھاگے دوڑے ہیں اور آپ اس کو کیا دیکھتے ہیں کہ ہوسیز اتنی کیا خرابی ان میں کے آئیس اس بھی آگیا ہے الکائدہ پہلے ہی ان کو ماری ہے اوپر سے سعودی عربیہ بم ماری ہیں ہوسیز کا ایک ہی قصور ہے وہ سعودی حجدلی مارنے کے لیے تیار نہیں ہے نہ وہ ایران سے اوڈر لیتے ہیں نہ وہ سعودیوں سے اوڈر لیں گے سعودی عربیہ جو ہے وہ سمجھتا ہے ان سب کو جو ہے ان سے اوڈر لینا چاہیے تو فر دس ریسن آئیس یہ باتیں ہو رہی ہیں مگر ان پہ کوئی کچھ نہیں کر سکتے گی کچھ نہیں کر پائیں گے کچھ نہیں کر پائیں گے کتنا نبے سال ستر سال سے سعودی عربیہ نے کیا کیا اس کو اور چاہیز اس کو کیا کوشش تو ہر چیز کیا پیسے ہتیاں سب چیز کو سشکی ہے پرپرگانڈر مگر تامیاب پہ نہیں ہوئے کیزہ مچ مور اچھے زفر اللہ علی صاحب میں آپ سے پہلے پہلے حصے میں بات کر رہا تھا ڈاکٹر ریحان سے کہ سعودی عربیہ جو ہے وہ ہٹ کر رہے ہیں انسٹیٹوشنز کو سٹیڈیم کو اور نئی نسل کو خراب کرنے کی کوشش کر رہا آپ کیا دیکھتے ہیں اس کو کہ آنے والی نسل کو وہ ڈسٹرائے کرنی کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ یہ اوپر نہ آ سکیں آپ اس کو اس نظر سے دیکھتے ہیں نہیں میرے ساتھ میں یہ کامیاب نہیں ہوں گے جن کے رشتدار مارے جا رہے ہیں جن کے فیملی منبرز مارے جا رہے ہیں بامی سے اور ایز ایزالٹ ایٹر انٹرفیرنس بائی فارن کانٹریز نہ ایزائر ہے وہ نفرت پیدا ہوگی اور نفرت پڑے گی بس نفرت ہی یہ پھیلے گی اور کچھ نہیں ہوگا میں کہتا ہوں کوئی چینج نہیں آئے گا نہ اوپیز کے اوپیز will not be beaten they will not be conquered اگر وہ اگریبنٹ بھی ہو جائے علی عبداللہ صالح تو پتہ نہیں کتنے پوائنٹ کا پلان دیا ہے علی عبداللہ صالح تینٹی سال سے پودھر رہا ہے اس کو پتہ کہ یہ ساوڈیز کو کیسے ہندو کرنے اور ہی از بین ہندنگ دن وہ پیسے لے رہا ہے ان سے تھوڑا سا کچھ کر دیتا ہے اور باقی وہ کہتا ہے کہ بس اتنا ہی ہو سکتا ہے اسے زیادہ نہیں ہو سکتا اب یہ پتہ نہیں کیا ان کو خیال آیا ہے یہ نیا جو 34 year old prince جو آیا ہے اب میں نے سنا یہ ہے کہ پاکستان کو کس قسم کی ڈالی میں کہوں گا اس نے دیا ہے تو ان ایجپسن پیپر میں تو اگر پاکستان میں کوئی ریاکشن نہ ہو مانے ہمیں وہ چور ڈاکو بیکاری ہر چیز کہا ہے اب یہ اگر تو ہے اگر تو ہے اور باقی یہ ہے اگر پاکستان میں پدش ہوا ہے کہ جو اتنا چاہیے تو پھر میں نے شال میں آر ریلیشنشپ کتنا بھی ملائشریز پاہ بہت دیئے اگر پاکستان جیسے کہ زفر حلالی صاحب نے پاکستان اور سعودی ارابیہ کے ریلیشنز کی بات کی تو ہم نے پچھلے دونوں خبروں میں بہت زیادہ دیکھا کبھی مذہبی منسٹر آف سعودی ارابیہ وہ وزٹ کر رہے ہیں ابھی امام کعبہ پہنچے وہاں پہ تو یہ کیا سلسلے ہیں اوپر سے نواز شریف وہاں آ جا رہے ہیں تو سعودی اراب جو ہم ان کی کوالیشن دیکھتے ہیں تو صرف پاکستان نون اراب کنٹری ہے جس کو وہ ساتھ ملانے کی بھرپور کوشش کیے جا رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ آئیں تو یہ کیا چکر ہے یہ جو امام کعبہ تشریف لائے ہیں پاکستان all of a sudden اس کی کیا تک ہے کیا لوجک ہے اس سے پہلے سعودی وزیر منسٹر جو ریلیجن کے تھے وہ بھی پہنچے ہوئے تھے جس سے یہی لگ رہا ہے مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ وہ جو ایک خاص نیریٹیو ہے کہ ہر امین شریف ریلیجیس جو جی جی اس کو استعمال کرتے ہیں کہ کہ کعبہ کو خطرہ ہے اور ہم کعبہ کے محافظ ہیں اور وہ ایک ریلیجیس سینٹیمنٹ کو کیونکہ پاکستان میں پھر باہرال پارلیمنٹ نے جو فیصلہ کیا اور عوام کے اندر میڈیا پہ بھی ایک رائے بن گئی کہ پاکستان کو اس معاملے میں زیادہ نہیں کوتنا نہیں چاہیے اس میں تو انہوں نے پھر وہی ریلیجیس سینٹیمنٹ جو وہ ہمیشہ استعمال کرتے ہیں کسٹوڈینز آف دا ہولی لینڈ اور وہ جی کسٹوڈین آف دی ہولی کعبہ اور پھر امام کعبہ کو بھی بھیج دیا پاکستان میں اور منسٹر ریلیجن منسٹر ریلیجن کو بھی بھیج دیا تو وہ وہی ہے وہ ایک طرح سے ٹول ریلیجن کو اپنی ہیمنی اور اپنی منارکی کو قائم رکھنے کے لیے ریلیجن کو ازا ٹول استعمال کرتے ہیں اور پاکستانی عوام بہرحال ایک بہت بڑا اسلامی ملک عوام بہت شرید عقیدت رکھتے ہیں اور سادہ لوہ بھی ہیں کہ وہ ایک طرح سے سینونیمس سمجھتے ہیں سعودی منارکی اور اچھا ایک اور در صاحب ایک اور جو ہم دیکھا کہ پاکستان میں جو ریلیجن پارٹیز ہیں ان کی جانب سے ایک وہ جن میں بینڈ ارگنیزیشن کے سربراہ جہاں انہوں نے ایک وہ مارچ کیا اور اس میں یہ بھی دس ازار فدائین کی بات بھی کی کوئی تنظیم بنا رہے ہیں تو یہ بھی تو چکر سامنے آرہے ہیں جو سپاہ صاحبہ کے کلہ دم تنظیموں کے جو سربراہ ہیں وہ دوبارہ سے اٹنا شروع ہو گئے ہیں بیانبازی بھی شروع ہو گئی ہے اور انگزیب فارکی جیسے لوگ ابھی جی ابھی وہ جو احلالی زفر احلالی صاحب نے فرمایا ہے کہ وہ ساری جو فنڈنگز آتی ہیں وہ کون سے پرائیویٹ چینلز سے آتی ہیں ظاہر ہے کہ ان کے پاس بے تہاشا پیسا ہے ان کے پوریوں کے موں کھلے ہوئے ہیں تو وہ یہ ساری جو بین آؤٹفٹس ہیں اور یہ جو ایکسٹریمیس آؤٹفٹس ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ تو نمک ہار ہیں تو انہوں نے تو فوراً اس کو ایک مذہبی رنگ دیا اور ان کے بیانات آنا شروع ہو گئے کہ ہم ہم خود جائیں گے ہرمین کی حفاظت کے لیے اور جب ان کے بندے آتے ہیں تو وہ ایک خاص مکتبہ فکر کے لوگوں سے مل ملا کے چلے جاتے ہیں اب امام کعبت آپ بھی آئے تو وہ تائر اشرفی سے مل رہے ہیں اور فلاں سے مل رہے ہیں اور وہ اس سے لدیانوی سے مل رہے ہیں اور ان سب ٹیوریسٹ قائب اور ٹیوریسٹ یعنی سیمپتائزر یا خود ہیپس آف ٹیوریسٹ ارگنائزیشن سے مل ملا کے چلے گئے ہیں بھئی آپ جائیے آپ اتنے سارے مسلمان ہیں دوسرے بھی ہیں سنی بھی ہیں صوفی بھی ہیں بریگلی بھی ہیں شیعہ بھی ہیں اہلی حدیث بھئی آپ ساروں کو بلا کر ان کے ساتھ ایک میٹنگ کیجئے دیکھیں وہ تو اپنے اپنے ان خاص قسم کے مکتبہ فکر کے بندوں سے مل کے وہ چلے گئے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے وہ یہی جو ہیں وہ بہتے ہیں بیچ بہتے ہیں سیکٹیوئیزم سیکٹیوئیزم کا دوسرے ملکوں میں زفریل علی صاحب آہ بھی لیٹس سیچوئیشن یمن کی یہ ہے نہ پانی ملتا ہے نہ وہاں پہ پیٹرول ڈیزل ہے نہ وہاں پہ گیس ہے نہ فوڈ سپلائی وہاں پہ ہو رہی ہے تو پوری دنیا یہ دیکھ رہی ہے میڈیا کی کوریج ابھی جب ہی منٹرین کرائسس اوپر آ رہا ہے تو میڈیا کوریج بھی ہوتی جارہی ہے آہستہ آہستہ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا پھر اس معاملے پر جب وہ دیکھتے ہیں کہ بچے مر رہے ہیں عورتیں مر رہی ہیں غریب لوگ مر رہے ہیں آہ بے گناہ لوگ مر رہے ہیں نہتے لوگ تو پوری دنیا پھر خاموش کیوں ہے نکی جی جزا تک ویسٹرن ورلڈ ہے میرے چیل میں جو کسنجر کہا تھا ہمیں یاد کرنا چاہیے کسنجر کہا تھا ایران اراک جنگ میں کہ میں آپ کو انگریجی میں بتاتا ہوں دی اونی یاد کرنا چاہیے ایران کرنے ہمیں دے ایران کرنے دی ایران کرنے اس کے پاہنے اب سو سکت کے لئے یا کہ ایک جنگ ختم ہوگا اور مسلمان ایک کو مسلم نہیں مارے نہیں نکی نکی جنگ یاد کرنے تو یہ تو انہوں نے تو ختم کر دیا ڈلیلیس کو بے ایک تکڑی ایک ساوڈیس کو ارانیان کے شلاف اور دوائیٹ کر دیا آئیس سائٹیز کو شیعہ سنوی میں اب تو یہ ایک سو سال تک ہرام تکتے ہیں جی یہ خود ہم ایک ایک کو ماریں گے ہم سب سے بڑے ورش دشمن ہم اپنے ہیں اور ادھر بھی آ گیا ہے شیعہ سنوی کرنی پاکستان میں جو کبھی نہیں ہوتے تھے آپ تو یاد ہوگا پتہ نہیں آگے کہ انجھے یاد ہے کہ ہم شیعہ دننسٹریشن میں سنوی آگے دننسٹریشن میں محرم کے تمانے میں بلکہ جیسے وہ پرستاوز جاز کے 6 دیٹھا تھا ان کی داروں سے وہ پانی آکے پیتے تھے بڑھے پیتے تھے یہ چیئے ہیں کہ ہم نے میerے خیال میں پیسے کے لیے ہم نے کیا چیلین دیا ہے کیا دیا ہے ٹھیک ہے آپ کوئی سوچیں جپان سے بھی کم دیا ہے زفر علی صاحب شکریہ اچھا ڈرکٹر صاحب آپ ہمارے پاس last minute چل رہا ہے آپ کیا دیکھتے ہیں Yemen crisis جو ہے وہ کہاں جا کے ختم ہوگا یہ تو بہت مشکل سوال ہے تو آپ زفر علی صاحب سے بھی ضرور آپ لی جائے گا ان کا view وہ ہمیں چھوڑ کے چلے گئے ہیں یہ بہرحال یہ معاملہ جو ہے ابھی تو جنگ شروع ہوئی ہے اس وقت ہمارے دوستیں مسئلہ میں صاحبی جسد ماوری صاحب انہوں نے جب یہ سلسلہ ہوا بہرحال تساشر سٹوم سے پہلے جب انہوں نے ختم کی پہلی کیم میں تو اس نے کہا لکھا بڑا انٹریسٹنگ جملہ اس نے کہا کہ اب جنگ شروع ہوئی ہے اب تو ہوتھی اس کو بھی کان ہو گئے ہیں اور میں المسیرہ چینل دیکھتا رہتا ہوں اور میں آپ کے ویورز سے کہوں گا کہ وہ المسیرہ چینل دیکھیں اس کی لائف سٹریم اگرچہ کہ وہ عربی میں ہے لیکن تھوڑی بہت شدود اگر عربی اس سے ہو تو آپ سمجھ جائیں گے نہیں تو تصویریں اور فوٹیج سے بہت کچھ پتا چل جاتا ہے صاحب وہاں پر اس وقت عوام کے اندر ہوتھیز اور نون ہوتھیز بھی ان کے اندر جذبہ اس قدر زیادہ ہو چکا ہے ایک صلیداریٹی کا اور یونیٹی کا اور انٹی ساوڈی سنٹیمنٹ اس فقط اروج پر پہنچ رہا ہے اور یمنی ایک بڑی کنسرمیٹیو سسائیٹی سمجھ جاتا ہے اس میں مرد ہی مرد پھر رہے ہوتے ہیں اسلاح لے کے میں نے کل دیکھا جناب کے وہاں پر ان کی خواتین نے بہت بڑا پروٹیسٹ کیا اور پروٹیسٹ بھی سادہ نہیں آمڈ پروٹیسٹ ایک اے فورٹی سیون لے کے خواتین آئیویں تھیں اور انہوں نے جناب اپنے سلوگنز بھی اور بینرز بھی اٹھائے ہوئے تھے اور انہوں نے کیا کچھ نہیں کا سعودی عرب کو اور کنگ سلمان کو انہوں نے ایڈریس کر کے بہت کچھ کا تو وہاں پر ان کے بچے بچے آپ ویڈیوز دیکھئے ان کے چھوٹے چھوٹے بچے اس وقت جو ہیں وہ یعنی بہت ہی ایک جذبہ ہے ان کے اندر اس وقت اور وہ سپورٹ کر رہے ہیں جس کو وہ ریولویشن کہتے ہیں وہ کہتے ہیں ہماری ریولویشن ہے ایک فریڈم انڈیپننس موفمنٹ ہے تو آپ کیا دیکھتے ہیں مستقبل میں کیا ہونے چاہتے ہیں یہ چلے گا القاعدہ بھی وہیں ہیں اور ہوتھی چل رہے ہیں وہ ان کے اوپر مستقل ادھر سے سعودی عرب بھی بمباری ہوتی رہی اور ادھر سے ہوتھی مستقل القاعدہ سے قبضیں چھڑواتے رہے شہروں کے تو القاعدہ بھی وہیں رہے گی ہوتھی بھی وہیں رہیں گے سعودی عرب یہ فائنلی یہ ایک ڈیل بڑی جلدی ہو جائے گی یہ بمباری وغیرہ بھی رک جائے گی یہ دوسرا جو جسا دے اس طور میں ریسٹورنگ ہوتی جو ہے یہ بھی کیمپین پھر وہاں پہ ہی ریسٹورنگ ہوتی میں تبدیل ہو جائے گی اور انٹرنیشنل میڈیا میں لوگ بھول بھال جائیں اول تو آیا ہی نہیں کہ انہوں نے بندے مارے ہیں اور سیویلینز مارے ہیں اور عورتیں بچے مارے ہیں اور وہ زیادہ خبریں آئیں گی بھی نہیں وہ آہستہ 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 یہ معاملہ جو ہے وہ بیک میں چلا جائے گا اور پھر وہ ایک پیس قسم کی دین شروع ہو جائے گی لیکن خود اس حسیار نہیں ڈالیں گے وہ فقتی طور پر ایک قسم کی جیسا کہ ایران نے بھی کہا ہے ان کے چار نگاتی فرمول میں یہ تھا کہ آل انکلیوزف ٹائپ کی گفمنٹ ہو اس کا میرا خیال ہے تینک یو بری مچ ڈکٹر ریہان صاحب ہمارے پاس ٹائم کم ہوتا ہے ایک گھنٹے میں ہم نے پورے یہ معاملہ بہت لمبا کچھے گا ہم امید کریں کریں گے کہ یہ معاملہ جلد جو ہے اس کا پلٹیکل اور صفارتی حل نکلے اور سعودی اریبیہ جو ہے وہ اپنی جہاریت بند کرے وہاں پہ اس پر ہم مزید آنے والے پروگرامز میں بھی بات کرتے رہیں گے اپنے پینلس سے اور ڈکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا زفر حلالی صاحب کا بہت شکریہ کہ انہوں نے ہمیں وقت دیا اور اپنے قیمتی خیالات سے ہمیں مستفید کیا اگلے پروگرام میں ناظرین دوبارہ حاضر ہوں گے نئے ٹاپکس اور نئے مہمانوں کے ساتھ آج کا پروگرام ہمارا ختم ہوتا ہے خدا حافظ